میرے ساتھ اس سمیں بات کرنے کے لیے بہت خاص مہمان موجود ہے میرے ساتھ موجود ہے آرٹیکل 370 فلم کی ہیروین یامی گوتم اور پروڈیوسر عزت تیدھار دونوں کا ابنندن ہے نیوز 18 پر میرا سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہی ہے کہ آپ سب آپ نے ایک بہت بڑی فلم بنائی ہے آرٹیکل 370 باکس آفیس پر یہ اچھا کامکاچ بھی کر رہی ہے لیکن اس فلم بنانے کی آپ کے لیے مجبوری تھی یا ضروری تھی یہ جو کہانی تھی یا جو آرٹیکل 370 ابرگیٹ ہوا تھا وہ ایک بہت ہی ایموشنیل مومنٹ تھا ایک ایسا مومنٹ تھا جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے کہ کشمیر میں کیا کیا پروڈم ہے دیکھی بھی ہے فرسٹ ہائنڈ دیکھی تھی تو کہیں نہ تو کہیں جب یہ آبرگیٹ ہوا تو دل بھرایا ایموشنل ہو گئے بٹ یہ پتا تھا یہ آبرگیٹ کس طریقہ یہ آبرگیٹ ہوا ہے مگر یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کس طریقے سے ہوا ہے اور کہیں کہیں نہ تو کہیں ایک ڈیڑ سال پہلے ایک میرے جورنلس مطر ہے جنہوں نے میرے کو کافی ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ کیسے ہوا تھا کیسے پلاننگ ہوئی تھی اور کیسے ایکزیکیوشن ہوا تھا اور وہاں پہ میرا تھوڑا سا انٹریس جاگنا شروع ہوا اور ہم ان لیٹرلی انویسٹیگیٹو جنرلس کی طرح اس کو انویسٹیگیٹ کرنے لگے جب ریسرچ تیار ہوا تمہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کہانی تو دنیا کے سامنے لانی ہی چاہیے جی یہاں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی عدیتے نے بتایا کہ کیا کارن رہے کہ اس فلم کو بنایا لیکن آپ نے اُری میں بھی ایک کریکٹر کا پرفارم کیا ہے بہت بہترین کریکٹر تھا وہ لیکن اس باری آپ ریال لائف انٹیلیجنس این ای ای افسر کا کردار آپ نبھا رہی ہیں so according to you دیش بھکتی کیا ہے کیونکہ دیش بھکتی کے بارے میں ہمارے دیش پہ بہت بات ہوتی ہے تو دیش بھکتی آپ کی نظر میں کیا ہے دیش بھکتی مجھے لگتا ہے میری نظر میں جس طرح کی ناغرک ہیں کہ اپنے حق سے زیادہ اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیں اور کوئی تلنا نہیں ہے جو ہمارے دیفنس فورسز ہماری آمی ہماری سی آر پی ای ایف یا جو بھی جو بھی ہر ایک انسان ایجنس انٹیلیجنس ایجنس جن کے بارے میں ہم کبھی بھی ان کا نام نہیں جان پائیں گے پر ان کا کام اس طرح کا ہوگا کہ ہمیں ہم اگر آج یہاں سرکشت بیٹھے ہیں تو وہ ان میں ان کا بھی یوگدان ہے تو اس کی تلنا تو نہیں کر سکتے پر یہ کر سکتے کہ جہاں موقع ملتا ہے بطور ایکٹر کسی ایسے فلم کے ساتھ جوڑنے کا جہاں پر of course script اچھی ہونی چاہیے پہلے بطور ایکٹر تو میرا جو میرا تو دھرم ہے میرا کرم ہے یہ میرا کام وہ صحیح ہونی چاہیے اس کا جو تتو ہے سٹوری کا وہ intention بھاو کریکٹ ہونا چاہیے اور اگر کسی موقع ملتا ہے کہ ایسی فلم کے ساتھ جوڑنے کا جہاں پر انت میں لوگ تالیاں بجا کر باہر جب نکلیں اور انہیں لگیں بچہ خود کہے کہ مجھے جانا ہے آرمی میں یا مجھے جانا ہے بیروکسی میں یا ڈیفنس میں تو مجھے ابھی بھی کلی کسی نے ویڈیو بھیجا تین سال کا بیٹا ہے کسی کا اور ان کا جو یونیفارم ڈے ہوتا ہے آپ کیا بننا چاہیں گے اور وہ آرمی کی یونیفارم پہنی ہے تو اگر وہ بھاونا اتنے انجان لوگ بیٹھ کر ایک فلم دیکھتے ہیں گسرے کو جانتے نہیں ہیں بہت ایک بھاونا جو سب کو جوڑ دیتی ہے اور آپ جہن بول رہے ہیں آپ ایک ایک وہ اتولنیا ہے اگر وہ جاگرد کر سکیں اگر وہ کسی کو محسوس کرا سکیں اپنے کام کے ذریعے تو میرے خیال سے ہم نے تھوڑا سا کچھ صحیح کام کیا ہے نہیں آپ بہت انٹرسٹنگ بات بتا رہی ہیں لیکن اس فلم کی اگر میں بات کروں خاص طور پر تو الجہاد کے نعرے لگتے ہیں ہر گھر سے نکلے کا برحان جیسے نعرے لگتے ہیں کیا آپ کو مانتے ہیں کیا آپ مانتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے بچا جا سکتا تھا کیونکہ اس کو لے کے کانٹروورسی کریئٹ ہو رہی ہے اس وشے پر آپ کیا کہنا چاہتی ہیں یامی دیکھیں کیونکہ کیونکہ فلم ہم یہی کہہ رہے ہیں فلم ریال انسیدنس پر ریال ٹرو انسیدنس پر آردھارے تھے اور ریال میں تو یہ نہ رہے لگے تھے ہم صرف ایک ہی جی یہ ساری انفرمیشن یہ ساری ویڈیوز پبلک ڈومین میں ہیں اور اگر آپ فوٹیج دیکھیں جو فلم کے شروعات میں جو اتحاس بھی اگر آپ دیکھیں سے آج تک وہ سب ریال فوٹیج ہے وہ ہم نے کچھ شوٹ نہیں کیا ہے وہ سب پبلک ڈومین میں انفرمیشن ہے تو اگر یہ بتانے کے لیے کہ تین سو ستر کیا ہے کیوں ضروری تھا اسے ہٹانا وہ بہت ضروری ہے یہ بتانے کے لیے کیا ہو رہا تھا کیا کارن تھا کہ اس طرح کا اتنا بڑا اتحاسک ایک سٹپ لینا بہت ضروری تھا تو وہ انٹرڈکشن دینا آرڈینس کو جو نون کشمیری ہے جو وہاں نہیں رہتے نیوز میں دیکھتے رہتے ہیں جتنا بھی لیکن کیونکہ یہ بڑا political issue بھی ہے اس کی ایک political side بھی ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ جب آپ یہ film بنا کر آئیں گے تو اس پر politics ہوگی اور وہ politics کا ایک پارٹ شروع بھی ہم نے ہوتا ہوا دیکھا اور اس کو آگے بڑھتا ہوا بھی دیکھا تو جب اس کے اوپر راجنیتی ہوتی ہے کیونکہ اس کو ایک political side کی بات بانی جاتا ہے تو آپ اس پر کیسے react کرتی ہیں تو جب میں نے یہ سکرپٹ پڑھی ہے میں پڑھتی ہوں میں اسے ایک کہانی کی طرح ہی دیکھتی ہوں of course جب آپ جیسے آپ سنتے ہیں کہ یہ real events پر ادھاریت ہے تو naturally بہت زیادہ compelling ہو جاتی ہے مجھے پڑا تھا یہ ایک political thriller ہے of course اس میں ہر طرح کا debate ہوگا سب کچھ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ anticipate نہیں کر سکتے پر مجھے ایک بات کا وشواس تھا کہ جو بھی ہوگا اس کا سار اچھا ہی آئے گا کیونکہ ہماری کوئی منشا نہیں ہے ہمارا کوئی intention نہیں کہ آپ کوئی ناراض ہو کوئی بھی peace loving ہوگا کسی کو کوئی شانتی چاہے گا اپنے دیش میں کیونکہ finally یہ article کیا لے کر آیا ہے ہمارا ایک جھنڈا ایک سمویدھان جس کے ہم بات کرنے ہیں شانتی وہاں کے stone pelting incidents کم ہوئے ہیں بچے سکول جا رہے ہیں کیونکہ ہم وہاں شوٹ کر کے آئے ہیں بات کر کے آئے ہیں جتنے بھی لوکل لوگ ہیں اس لئے میں تو اپنی reality بتا رہی ہوں جو on ground experience ہے جتدھار یہ سوال آپ سے ہے میرا جب آدھتے اس کو propaganda film کہا جاتا ہے تو آپ کے مند میں کیا آتا ہے آپ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ propaganda film ہے دوہزار چوبیس کے چناف سے پہلے آئی ہے نریند موڈی کو فائدہ کرنے کے لیے آئی ہے اس وشے پر بطور producer آپ کا reaction کیا ہے کیونکہ سب سے زیادہ تو آپ جواب دے ہوں گے جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کی جو ہماری current government ہے ان کو ایسی چھوٹی film کی ضرورت نہیں ہے اپنے election جیتنے کے لیے votes پانے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے بہت ہی اچھا کام کیا ہے جو کی سب کے سامنے بلکل صاف صاف نظر آ رہا ہے کشمیر کی اگر آپ آج کی ڈیٹ میں آپ کشمیر جاتے ہیں اور situation دیکھتے ہیں تو دوہزار انیس سے پہلے اور دوہزار انیس کا کشمیر میں زمین آسمان کا فرق ہے تو ہم نے ایک کہانی بتائی ہے جو کی ستھے گھٹناوں سے پریرت ہے اور آپ کے پاس result آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں کوئی ایسا آدمی جو اس کو propaganda بول رہا ہے کیا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دوہزار انیس سے پہلے جب کشمیر میں پتھر بازی ہوتی تھی یا militants آرمی والوں کو مارتے تھے تب کشمیر زیادہ بہتر تھا اور اب خراب ہو گیا یہ propaganda مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ میں ہے کہ کس بات سے کہہ رہے ہیں propaganda اگر ہم نے آج کی ڈیٹ میں یہ film ریلیز کری ہے ہم نے اس وجہ سے ریلیز کری ہے کہ ہمارے کو ایک وینڈو چاہیے ہوتا ہے چھوٹی فلم کو ایک وینڈو چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ وہ بڑی فلموں کے بیٹھ میں یہ بڑی امپورٹن بات آپ بتا رہے ہیں لیکن لیکن اس سوال ایک اور سوال ہے کیونکہ گلف کنٹریز میں یہ فلم بین ہو گئی ہے یعنی میڈلیس میں اس فلم کو بین کر دیا گیا ہے اس کو جب آپ کو یہ خبر پتا لگی تو اس پر آپ کا ریاکشن کیا تھا یامیا عدیتے بوت اور ڈائریکٹر صاحب سے بھی یہ سوال میں پوچھوں گا عدیتے دار پہلے آپ بتائیے ذرا جب بین کر دیا گیا ہے گلف میں اس فلم کو سی بلکل ہمیں اچھلی کافی آسچہرے ہوا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کیا ریزن تھا بکوز جو فلم ہے وہ ٹیرریزم کے خلاف ہے وہ بتاتی ہے کہ کیسے انڈیا میں کشمیر میں کیسے آرٹیکل 370 کو استعمال کیا جا رہا تھا الگاہ وادی گروپس کے دوارا یا کچھ کرپ پولیٹیشنز یا بیوروکرات کے دوارا تو سیفگارڈ دیمسیلز اس کے پیچھے چھپ کے وہ غلط کام کر پا رہے تھے اور ان کو کچھ کونزیکوینسز یا کچھ اس غلط کام کی کوئی بھرپائی نہیں کرنی پڑ رہی تھی تو مجھے کافی سپرائزنگ لگا کیونکہ اوری ریلیز ہوئی ہے گلف میں زیرو ڈاک تھٹی ریلیز ہوئی ہے گلف میں تو مجھے یہ لگا کہ ہماری فلم میں ایسا کیا تھا جو غلط تھا یہ ٹیررزم کے خلاف ہے اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ساری اسلامی کنٹریز ٹیررزم کے خلاف ہیں تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اس کو بین کرنے کا کیا ریزن تھا وہ تھوڑا سا یہ ایجنڈا کیا آپ کو لگتا ہے یہ ایجنڈا گلوبل ہے اسی وجہ سے اتنے شاپ اٹیک آ رہے ہیں یہ فلم چھوٹی ضرور ہے لیکن اس کا حلہ بہت ہے یہ فلم چھوٹی ضرور ہے لیکن اس کی کہانی بہت بڑی ہے یہ فلم چھوٹی ضرور ہے لیکن دھارہ تین سو ستر کا ہٹنا اس دیش کے اندر اتحاسک رہا ہے اور یہ فلم بھی اتحاسک ہے کیونکہ یہ کوئی ساماننے فلم نہیں ہے ایجنڈا گلوبل ہے جی جی بلکل ہے اور ہر ایک کو ایفیکٹ کرتا ہے کہیں نہ کہیں کشمیری، نون کشمیری جو شانتی چاہتا ہے جو آمن چاہتا ہے جو ٹیررزم کے خلاف ہیں تو سچ میں یہ میں نے انفاکٹ دو بار پوچھا کی are you sure کیونکہ مجھے یقین نہیں ہوا کہ کیوں یہ فلم بین ہوگی کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے دیش میں ایسا کوئی ویواد نہیں ہے اس فلم کو لے کے of course چرچہ ہے اور جو چرچہ ہونی بھی چاہیے کوئی سوال ہونے چاہیے اچھے سوال ہونے چاہیے سرحانہ کے ساتھ ساتھ بر ایسا کہیں ویواد میں نے سنا نہیں فلم کو لے کر تو ہم بہت میں ابھی بھی بہت سپرائز ہوں کیونکہ کوئی جواب نہیں آیا کوئی ریزن نہیں ہے تو شاید آپ لوگ بہتر ذریعہ ہیں آپ لوگ بہتر چینل اگر آپ پوچھ سکیں کیونکہ ہمیں سچ میں اس بات کا جواب نہیں پتا ہے یامی آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ سچن تندلکر حالی میں کشمیر کے دورے پر تھے اور وہ کرکٹ کھیلتے ہوئے ان کی تصویریں بڑی وائرل ہوئی تو کشمیر میں آپ نے تو شوٹنگ بھی کریے تو کیا آپ کو محسوس ہوا اور آج کے کشمیر کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی تین سو سکتر ہٹنے کے بعد وارے کشمیر کے لیے جب ہم نے لینڈ کیا کشمیر میں اور اپنا نیشنل جھنڈا دیکھا اپنا راشتری ترنگا بہت اچھا لگا وہ کہیں بھی دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے خاص کر جب وہاں دیکھا تو بہت اچھا لگا یہ میرا پہلا تھا دوسرا میں نے سوچا نہیں تھا وہاں مجھے ٹرافک جام ملے گا کیونکہ ٹورزم اتنا تھا ٹورز بسز اتنی تھی میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے مام ٹورز بہت زیادہ ہے تو اس لیے میں نے کہا اچھا یہ تو چلو اچھی بات ہے تو دھری دھری کر کے ایک ہوتا ہے آپ کو on ground information یہاں سے مل رہی ہے پھر ہم لوگ جب شوٹ کرنے لگے جب جو کرو ہوتا ہے یا جس دن آپ کی چھٹی ہوتی ہے آپ کے ٹیم باہر جاتی ہے گھومتی ہے اور سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اچھا locals وہ جگیا سا تو ہے ہم نے کسی کو بتایا نہیں ہم کیا فلم شوٹ کرنے ہیں کیونکہ آپ نہیں چاہتے کسی طرح کا کوئی جس پوٹینچلی بھی کوئی کھانا نہ آئے کوئی کام میں تو جب جب لوکل میرے میری گردن ہلکی سی مڑی مجھے یاد ہے کہ تین سو ستر کے بار کچھ تین چار سال سے کافی بہتر حالات ہیں یہ واقعی لوکس نے بہتر بہتر بات ہوتا رہی ہے پتھرا جی بلکل بلکل پتھراف کم ہے میں بچوں کو سکول جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوں سکول کھلے رہتے ہیں کوئی انٹرنیٹ کی کوئی انٹرنیٹ بان نہیں ہوتا ہے یا پتھراف بلکل ختم ہو گیا ہم جاں شوٹ کر رہے تھے بلکل داؤن ٹاؤن کشمیر جہاں پہ کچھ سال پہلے تک ایتھارٹیز ایلاو نہیں کرتی تھی اندر جانا خود نہیں جا پاتی تھی وہاں پہ ہم نے جا کے شوٹ کیا دھائی سو دھائی سو لوگ تھے وہاں پہ ہمارے شوٹنگ میں اور مجال ہے کوئی ایک چھوٹا سا بھی انسیڈنٹ ہوا ان فاکٹ ہمارے کو لوکل کشمیریوں نے اتنا سپورٹ کیا اپارٹ سرم جین کے پولیس اینڈ سی آر پی ایف اینڈ لوکل ایڈمنسٹریشن جو لوکل کشمیری اس سے انہوں نے اتنا ہمارا آدھر ستکار کیا کی بلکل ہی وہ کہتے ہیں نہیں کہ گد گد ہو گئے جی تو بہت خوشی ملی اور کھلے جاتے تھے ہم مندر گئے کھیر بھوانی زی ٹھئیر شینکرہ چاریا مندر گئے سارے درل لک پہ گھومے کوئی کہیں پہ کبھی ایسا فیلنگ نہیں آیا کہ نہیں یہاں پہ تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کچھ کوئی کچھ کر دے گا ڈبلپمنٹ اتنی ہو رہی ہے کشمیر میں یہ بڑا یہ بڑا ایپورٹنٹ پیلو ہے یہ اس سمیں ہمارے مادیم سے ہمارے نیٹورک کے مادیم سے آپ کو کروڑو ویورز دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹلی بھی اور چینل کے مادیم سے بھی تو یہ پتہ لگ رہا کہ کشمیر کتنا سامانی ہو گیا ہے دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد ستتیاں کیسی ہوئی ہیں یعنی پردھان منٹری موڈی نے بھی اس فلم کی تعریف کری اور کہا کہ ایسی فلم میں بننی چاہیے جی وہ سپیچ دے رہے تھے جو میں نے سنا پورا افکاوس مجھے بہت اچھا لگا ہم نے تو سارے وہ دن یاد آ جاتے ہیں بچپن سے لے کر آج تک جہاں آپ کو لگتا ہے ابھی بھی کتنا اچھمبہ محسوس ہوتا ہے کہ اچھا اتنے بڑے ہمارے پرائم منسٹر اور ہماری چھوٹی سی فلم کے بارے میں وہ جانتے ہیں اور جس کا میں ایک چھوٹا سا حصہ ہوں تو بہت اچھا لگا ہمارے لئے بہت گرف کی بات ہے جب پتہان منٹری نے بولا تو اس کے بعد ہر طرف یہ ہیڈلائن تھی خبر تھی لیکن آپ دونوں نے پروفیشنل فرنٹ پہ تو یہ فلم بنائی ہے اور یہ اچھا کر رہی ہے فلم لیکن پروفیشنل فرنٹ میں بھی ایک آپ کو خوش کبری ملی ہے اس کے لئے بھی آپ کو شب کامنا ہے دنیا واد امیشری آجتیا نیامی اور بہت بہت دنیا واد آپ کا ہمارے ساتھ جننے کے لئے اس سمواد کو کرنے کے لئے شاکشتکار اور آئیے آپ نظر ڈالتے ہیں ٹاپ ٹونٹی خبر پر